اور ابھی آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں گے کنتکورٹ زلہ کاؤنسل کشمور میں کرپشن سکینڈلز جالی بھرتیوں اور باون کروڑ روپے کی کرپشن کا انتشاف ہوا ہے ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کی جانب سے بھرتیوں کے حوالے سے جالی آفر لیٹر اور سرکاری املاک کا تصدیق شدہ فارم بول نیوز نے حاصل کر لیا ہے ذرائع کے مطابق متعدد افراد کی جالی بھرتیاں کی گئیں جبکہ سرکاری اسپتال سمیت رہائشی امارت پر قبضہ بھی کیا گیا دوسری جانب زلہ کاؤنسل کے جانب سے ایک ہی روز میں 36 لاکھ روپے فیول کی عمد میں اڑانے کے بھی انکشافات سامنے آئے ہیں تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ بول نیوز جاوید ملک سے جی جاوید کرپشن کی کیا داستان ہے اگاہ کیجے گا جی جیے لیلے کاؤنسل کشمور ایٹ کنکورٹ میں 52 کروڑ کے موبینہ کرپشن سکینڈل کے بعد لیلے چیرمن اور وائس چیرمن کی جانب سے اپنے قریبی رشتے داروں پر نواز آج کی ایک تویی لسٹ جو بول نیوز حاصل کر لی ہے جس میں تیسی تنگوانی میں واقع سرکاری اسپیٹل کی دو اکڑ زمین پر وائس چیرمن التاوکو سے کے قریبی رشتے داروں نے قبضہ کر کے بنگلا بنایا ہوا ہے جبکہ دوسری جانب جیکابہ سے تعلق رکھنے والے وائس چیئرمن کے قریب رشتہ آٹھ سے زائد رشتہ داروں کو زلے کاؤنسل کشمور اٹ کنکوٹ میں جالی برتی کیا گیا ہے جس کی تصدیق لوکل گورنمنٹ کے جو ڈائریکٹر ہیں اور آرڈٹ آفیسر ہیں انہوں نے کیے کہ یہ جو آفار لیٹ رہی ہے جالی ہے دوسری جانب یہ بول نیوز کیسے ان کے بعد دیکھا جا سکتا ہے کہ زلے چیئرمن کی جانب سے بغیر کسی اشتیار زلے کاؤنسل کی منظوری کے بغیر مختلف کمپنیوں کو کروڑ روپے کی ادا گیاں کی گئی ہیں جس میں سے زلے چیئرمن خود لا تال کی دکھا رہے ہیں جبکہ فیول کی مد میں ایک ہی دن میں مقامی پیٹرول پمپ کو چھتی لاکھ روپے سے زائد کی رقم ادا کی گئی ہے اس موبینا کرپشن میں ملوث جو نیجی بینک کا مینجر ہے اس کو تو عدیر سے اٹھا دیا گیا ہے مگر سن سرکار یا وفا کی حکومت اس میگا کرپشن سکنڈل کا نوٹس لینے کے لئے رہا نہیں جس کے باعث زلے ممبران میں تشفیح پائی جا رہی ہے ان کا وائس چیئرمن اور زلے چیئرمن کو ہٹا کر شفاف انکاری کرنے کا مطالبہ کیا ہے ٹھیک ہے جعوید ملک ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے